پھر کہتے ہیں سرکار گوھر شاہی جو ہے وہ گوجہ خان میں پیدا ہوئے ہاں تو تو پھر کیا ہوا حضور پاک مکہ میں پیدا ہوئے تھے حضور پاک مکہ میں پیدا ہوئے اور سرکار گوھر شاہی گوجہ خان میں پیدا ہوئے اچھا مکہ آج معزد ہے نا جس وقت حضور پاک پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کفر کا گھر تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے جس جگہ پر آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہاں پر نور کی شمہ جلے توحید کی شمہ روشن ہو لوگوں کے دل منور ہو کفر اور الہاد سے چھٹکارہ مل جائے اور ایمان کی کیفیت تاری ہو لوگوں کی زندگیوں میں تین سو ساٹھ کعبے میں بُتھے اگر کعبے میں شرک اور کفر ہوتا تھا تو گلی بازاروں کے اندر توحید کے نعرے لگائے جاتے ہوں گے کیوں بھئی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو کفر کا گھڑ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مابعوس ہوئے اور آپ نے کفر اور الہاد اور شرک کی ان غلیص چیزوں کو آپ نے مٹایا کیوں بھئی غلط ہے سہی اب اگر کوئی گجر خان میں پیدا ہو تو کہتا ہے میں بھی گجر خان میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا میں امام میں دیوں نہیں ابو چہل بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا اب پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے ابھی بن عبداللہ امیر المنافقین وہ بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے کوئی کہیں بھی پیدا ہو جاتا ہے تم گجر خان میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا ہاں یہ بات جو ہے دل کو تقریف دیتی ہے کہ تم جیسے لائین اور خبیص ماں پیدا ہوئے ہیں لیکن کوئی اجارہ داری تو قائم نہیں ہے یعنی کہ نہیں ہم پیدا نہیں ہونے جائیں گے یہ منافق بیدا ہو رہا ہے کیا ہاتھ رکھو گے جا کے وہاں پہ کہیں ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے جس کو جہاں پیدا ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا ابھی جگوں سے کچھ نہیں ہوتا انسان کی روح سے اس کا مقام بنتا ہے جگوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر جگوں سے ایمانوں پر فرق پڑتا تو بتاؤ ابو جہل کیوں پیر ابو جہل ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھواری بولتے ہیں ہم پھر یہ ہو گئے وہ ہو گئے ابو جہل بھی عربی بولتا تھا اور فسی عربی بولتا تھا نہ تو اس سے کوئی شان آپ کی گھٹتی ہے کہ آپ کو عربی بولنی نہیں آتی پڑھواری بولنی نہیں آتی نہ اس سے آپ کی شان بڑھتی ہے کہ آپ کو بولنی آتی ہے کیونکہ ہدایت اور عظمت کا تعلق ان بولیوں سے ان جگوں سے نہیں ہے عظمت کا تعلق انسان کے قلب کے منور ہونے میں اس کی روح کے منور ہونے میں ہے کتنا رب کا قرب حاصل ہے اس بات میں مزمر ہے آپ کی عظمت میں اس بات میں مزمر رہی ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہو یا گجر خان میں تو سیدنا گوھر شاہی گجر خان میں پیدا ہوئے فرق تو نہیں پڑتا کہیں بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب جیسے عزت علی ہیں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے حضور پاک تو نہیں ہوئے تھے اگر حضور پاک پیدا نہیں ہوئے خانہ کعبہ میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی کوئی خاص عظمت نہیں ہے ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں یہ اس بات میں بڑی عظمت سمجھتے ہیں اچھا اس وقت خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جب وہاں تین سو ساٹھ بتھے اور مسلمان کہتے ہیں وہ غلازت کا شکار تھا نہیں بڑی عظمت ہوئی جناب تین سو ساٹھ بتھ رکھے ہوئے وہاں پر غلیز ہے فتح مکہ ہوا تو آپ نے اس کو دھویا جھاڑا پہنچا پاک کیا لیکن جب حضرت علی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو اس میں ان کی عظمت ہے کہ جی وہاں پیدا ہوئے سوچو تو صحیح بھائی اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہے تو حضور پاک وہاں کیوں نہیں پیدا ہوئے اور پھر حوالہ بھی دیتے ہیں کیا کہ جی بی بی مریم جب پریگنٹ تھی تو جبریل نے آکے ان کو کعبے سے نکل دیا کہ یہ پاک جگہ ہے چلے جاؤ اس وقت پاک جگہ ہوگی شاید دوسری بات یہ یہ اللہ کے نبی پیدا ہوا اس میں ناپاکی تھی غلازت تھی ایسی ایسی باتوں میں قصے کہانی بنا بنا کر کے لوگوں کے اذہان کو غلیظ بنا رہے ہیں اپنی رائے شامل کر کے اپنا بغض شامل کر کے جھوٹی عظمت کے مینار کڑے کر رہے ہیں ان سے کوئی حاصل نہیں ہوگا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان چیزوں سے کہ آپ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی زمان کیا ہے کوئی فرم ہے ہمیں عربی نہیں آتی لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا تھا قلب اللہ اللہ کرنے لگ گیا تھا بھئی اگر عربی بولنا اتنا ضروری ہوتا تو پھر عربیوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا آپ جیسے قرآن شریف میں آیا کہ آور ہم نے قرآن مجید کو عربی میں اس لئے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھیں گا زمانہ جو تعروف سننا چاہتا ہے اب میں اس تعروف کی طرف آتا ہوں لوگ دیندار ہو کر بھی بھونڈی بھونڈی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ بہت سے مولویوں کا مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی سرکار گوھر شاہی تو ان کی جو ہے اسٹیل کا کارخانہ تھا اور چولے بناتے تھے ہاں؟ بلکل صحیح بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکرییں چلاتے تھے؟ کیا کریں پھر آپ؟ تم لوگوں نے حضور کی نبوت کو رد کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بکرییں چلاتے ہیں؟ ڈاکہ تو نہیں ڈالتے تھے نا؟ چوری تو نہیں کرتے؟ کسی کا مال تو نہیں مارا؟ اسلام نے کیا کہا ہے؟ رزقِ حلال کماؤ تو کام کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر پریشانی والی بات کونسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکرییں چلاتے تھے؟ سرکار گوھر شاہی جو ہے اسٹیل کے چولے بناتے تھے؟ تو کیا کریں؟ حضور پاک کی نبوت کو رد کر دیں کیونکہ وہ بکرییں چلاتے تھے؟ اسی طرح سرکار گوھر شاہی کی ذات سرکار گوھر شاہی کے مرتبے کو آپ رد کر دیں گے؟ صرف اس لیے کہ وہ اسٹیل کا کارخانہ تھا اور اسٹیل کا چولے بناتے تھے؟ ابے اکل کے ناخن لو گدو جو باتیں تم کرتے ہو اگر وہی باتیں دین اسلام کے خوانین پر اپلائی کرو تو یہی اسلام تم کو مرتد خرار دے دے گا؟ موسیقی